یہ بات ہے اٹھارویں صدی کے آخر کی، جب ہندوستان پر شاہ عالم ثانی کی برائے نام حکومت تھی۔ مغل سلطنت کا عروج ختم ہو چکا تھا اور انگریزوں کی آمد ہندوستان میں شروع ہو چکی تھی۔ ایسے میں پانچ دریاؤں کی سرزمین پنجاب پر سکھوں کے بارہ آزاد قبیلے یا گروہ تھے۔ سکھ انہیں مثلیں کہتے تھے ہر مثل کی اپنی فوج اور سردار تھا۔ یہ آپس میں بھی لڑتے رہتے تھے لیکن بیرونی حملے کی صورت میں یہ اکٹھے ہو جاتے تھے۔ اور اس متحدہ فوج کو دل خالصہ کہتے تھے۔ انہی مثلوں میں سب سے بڑی فوج رکھنے والی مثل گجرہوالا کے پاس تھی جسے شکرچکیا مثل کہتے تھے۔ کہتے ہیں اس کے جنگجووں کی تعداد پندرہ ہزار تک تھی۔ لیکن سترہ سو بانوے میں ایک بارہ سالہ لڑکے کو اس مثل کا سردار بنا دیا گیا۔ اور پھر اپنے باپ کا یہ اکلوتا بیٹا نہ صرف شکرچکیا مثل برکہ پورے خالصہ کا سردار بن گیا۔ اس بارہ سالہ نوجوان کے دو بڑے دشمن تھے۔ ایک مغرب سے آنے والے افغانی حملہاور دوسرے مشرق میں گورے یعنی کمپنی کی حکومت۔ لیکن ایک تیسرا دشمن بھی تھا جس سے اسے روز لڑنا پڑتا تھا اور یہ تھا اس کی اپنی سکھ برادری۔ پاکستانی پنجاب کے شہر گجراوالا میں پیدا ہونے والے اس لڑکے کو آج دنیا پنجاب کے مہاراجہ رنجیت سنگھ کے نام سے جانتی ہے۔ میں ہوں فیصل وڑائچو دیکھو سنو جانو کی وہ کون تھا سیریز میں ہم آپ کو پانچ دریاؤں کی سرزمین کے اسی پہلے سکھ مہاراجہ کی کہانی دکھا رہی ہیں۔ سترہ سو نینانوے کا لاہور بھنگی سرداروں کے قبضے میں تھا۔ بھنگیوں سے لاہور کو چھیننا زیادہ مشکل نہیں تھا لیکن اس میں اصل مسئلہ تھا افغانستان سے احمد شاہ عبدالی کے جانشینوں کے حملے۔ وہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ جب سے مغلوں کی سلطنت کمزور ہوئی تھی لاہور افغانستان کے حکمران احمد شاہ عبدالی اور اس کے جانشینوں کے کیٹرول میں آ گیا تھا۔ اور وہ کسی دوسرے کے قبضے کو پسند نہیں کرتے تھے اور حملہ کر دیتے تھے۔ اس لیے جب بھنگی سرداروں کا لاہور پر قبضہ ہوا تو احمد شاہ عبدالی کا پوتا شاہ زمان واپس لاہور کی طرف آیا۔ اس نے لاہور پر بہ آسانی قبضہ کر لیا۔ وہ لاہور کے قلعے میں بیٹھ کر سکھوں سے فیصلہ کن لڑائی کرنا چاہتا تھا۔ لیکن پیچھے قابل میں حالات خراب ہو گئے۔ اسے اپنا تخت خطرے میں محسوس ہوا تو وہ لاہور میں اپنا نمائندہ چھوڑ کر افغانستان واپس چلا گیا۔ لیکن واپسی پر اس کے ساتھ ایک اور مسئلہ ہو گیا۔ وہ یوں کہ راستے میں اسے دریائے جہلم کراس کرنا پڑا۔ دریا میں تغیانی تھی، بہت تیز تھا، لہریں اونچیں تھیں۔ ایسے میں دریا پار کرتے ہوئے اس کی بہت سی قیمتی توپیں جہلم کے پانیوں میں ڈوب گئیں۔ توپیں اس دور میں جنگ کا اہم ترین ہتھیار تھیں۔ یہ جنگوں میں ویسا ہی اہم کردار ادا کرتی تھیں جیسا کہ آج کل خطرناک میزائل کرتے ہیں۔ یہ توپوں کا نقصان بہت بڑا تھا جسے پورا کرنا بہت ضروری تھا۔ لیکن اس کے لیے شاہ زمان کو وہاں رک کر دریا کے نیچے ہونے کا انتظار کرنا پڑنا تھا جس کا کہ اس کے پاس وقت نہیں تھا۔ یہ توپیں اس کے لیے اتنی اہم تھیں کہ وہ ان کے لیے کچھ بھی کر سکتا تھا۔ یہاں تک کہ لاہور بھی دے سکتا تھا۔ تو ایسے میں شاہ زمان نے اپنے دشمن یعنی رنجیت سنگھ سے ایک معاہدہ کیا۔ وہ یہ کہ اگر رنجیت سنگھ شاہ زمان کو دریا سے توپے نکلوا کر بھیجوا دے تو وہ لاہور پر اس کی حکومت تسلیم کر لے گا۔ یعنی اسے فتح کرنے کے لیے حملہ نہیں کرے گا۔ ویسے بھی اسے اطلاع مل چکی تھی کہ اس کا نمائندہ لاہور کی حفاظت نہیں کر پا رہا اور شہر ایک بار پھر بھنگی سرداروں کے قبضے میں جانے والا ہے۔ سو لاہور کو ایک قابل اور افغانستان کا دوست حکمران چاہیے تھا تاکہ اس کے ہوتے ہوئے افغانستان سے حملہ آور لاہور کا رخ نہ کریں۔ رنجیت سنگھ کو یہ پیشکش قبول تھی۔ سو اس نے آٹھ توپیں دریائے جہلم سے نکلوا کر پشاور بجوا دی۔ کیونکہ پشاور اس وقت عبدالیوں کی افغان سلطنت کے زیر اثر تھا۔ پشاور کے این وسط میں ایک قلعہ ہے جسے ہم بالا حسار کہتے ہیں۔ یہ قلعہ احمد شاہ دورانی کے زیر استعمال رہا ہے۔ آج کل یہاں فرنٹیئر کور کا ہیڈ پوارٹر ہے۔ تو اب رنجیت سنگھ نے افغانستان کو تو ساتھ ملا لیا لیکن پھر بھی لاہور کو باقاعدہ فتح کرنے کا کام اسے ہی کرنا تھا۔ ادھر لاہور میں بھی لاہور یہ ایک اسی مستقل حکومت کے نا ہونے سے بہت پریشان تھے۔ وہاں نا اہل بھنگیوں کی آپسی لڑائیوں کے باعث کسی کی جان محفوظ تھی اور نا عزت اور مال۔ تو ایسے میں شہر کے لوگوں کو ایک طاقتور، مقامی اور مستقل حکمران کی کمی محسوس ہوتی تھی۔ شہر کے چند بڑھوں کے خیال میں رنجیت سنگھ اس کمی کو پورا کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ تو ایسے میں رنجیت سنگھ سے رابطہ کیا گیا۔ کہتے ہیں کہ شہر کے مسلمانوں سمیت کئی اہم لوگوں نے مل کر رنجیت سنگھ کو لاہور کا کنٹرول سنبھالنے کے لیے خطوط بھی لکھے۔ رنجیت سنگھ پہلے سے تیار بیٹھا تھا، ایسے میں اس کی طاقتور ساس نے بھی اس کی مدد کی۔ یہ اچانک اس کی ساس کہاں سے آ گئی۔ اس کا مثل میں ہوئی تھی، جہاں اس کی ساتھ صداکور کا حکم چلتا تھا۔ صداکور کو بھی لاہوریوں کی پریشانی کا اندازہ تھا، اسے رنجیت سنگھ کو لاہوریوں کی طرف سے بھیجے جانے والے خطوط کا بھی علم تھا۔ وہ سیانی عورت تھی، اس نے رنجیت سنگھ کو قائل کر لیا کہ اگر تم نے لاہور پر حکمرانی قائم کر لی تو پورا پنجاب تمہارا ہوگا۔ کیونکہ تاریخ کا سبق یہ ہے کہ جو لاہور پر حکومت کرتا ہے وہی پنجاب کے تخت پر بھی بیٹھتا ہے۔ بعد رنجیت سنگھ کی سمجھ میں آ گئی۔ اس نے لاہور میں جاسوس بھیج دیئے۔ لاہور کے طاقتور لوگ اور خصوصاً مسلمان بھنگیوں کے سخت خلاف تھے اور رنجیت سنگھ کے ساتھ ہو چکے تھے۔ انہوں نے شہر کا دروازہ کھولنے کا وعدہ کر لیا۔ تو جولائی سترہ سو نینانوے میں رنجیت سنگھ جب لاہور کے لیے چلا تو تین بھنگی سرداروں میں سے دو تو شہر چھوڑ کر بھاگ گئے۔ تیسرا سردار چتھ سنگھ شہر کے اندر مورچازن ہو گیا۔ لیکن جب رنجیت سنگھ سے سازباز کرنے والوں نے شہر کے دروازے ہی کھول دیئے تو چتھ سنگھ پانچ سو سپاہیوں کے ساتھ حضوری باغ میں تلواریں سونت کر کھڑا ہو گیا۔ یہ وہی حضوری باغ ہے جو بادشاہی مسجد اور شاہی قلعے کے درمیان واقعہ ہے۔ اب ظاہر ہے مقابلہ تو ہو نہیں سکتا تھا اس نے بغیر لڑے ہتھیار ڈھال دی۔ رنجیت سنگھ نے اس کی جان بکشی کرتے ہوئے اسے خاندان سمیت شہر بدر کر دیا۔ یوں سترہ سو نینانوے میں لاہور بغیر کسی خون ریزی کے رنجیت سنگھ کے قبضے میں آ گیا۔ لاہور کی فتح رنجیت سنگھ کی زندگی کا اہم ترین واقعہ تھا کیونکہ یہی سے سکھ سلطنت کی بنیاد رکھی گئی تھی۔ لاہور میں ہی دو سال بعد اس کا پہلا بیٹا کھڑک سنگھ پیدا ہوا۔ جس کے لیے چالیس دن کا جشن منایا گیا اور اٹھارہ سو ایک میں ہی بے ساکھی کے میلے میں رنجیت سنگھ کو مہاراجہ کا خطاب دے دیا گیا۔ باقاعدہ تاج پوشی ہوئی اور پنجاب کی پہلی سکھ سلطنت کی بنیاد رکھ دی گئی۔ اب رنجیت سنگھ مثل شکر چکھیا کا سردار نہیں بلکہ ایک مہاراجہ تھا جس کا راج لاہور سے بھی آگے بڑھنے کو تیار بیٹھا تھا۔ اب رنجیت سنگھ کے بڑھتے قدموں کو روکنا مشکل ہو رہا تھا۔ رنجیت سنگھ ایک کے بعد ایک جاگیر کو باجگزار بناتا جا رہا تھا۔ یعنی ایسی جاگیر جس کا سربراہ رنجیت سنگھ کو ٹیکس ادا کرنے کا پابند ہو۔ لاہور کے بعد جمو، پھر نورپور، چنیوٹ اور جھنگ بھی رنجیت سنگھ کے راج کا حصہ بن گئے۔ اٹھارہ سو تین تک رنجیت سنگھ کا راج راولپنڈی کو چھو رہا تھا۔ اب لاہور سے پنڈی کے راستے کے تمام جاگیردار رنجیت سنگھ کے باجگزار تھے۔ لیکن اسے اپنے راج کی شان کے لیے ایک توپ چاہیے تھی۔ یہ توپ تھی زمزمہ توپ۔ اٹھارہ سو پانچ میں رنجیت سنگھ نے امرت سر پر قابض بھنگیوں سے مطالبہ کیا کہ وہ اس کے دادا کے ساتھ کیے گئے وعدے کے مطابق بھنگیوں کی مشہور زمانہ زمزمہ توپ اس کے حوالے کر دیں۔ بھنگی ابھی لاہور کی اشکست نہیں بھولے تھے۔ انہوں نے انکار کر دیا اور رنجیت سنگھ نے امرت سر پر حملہ کر دیا۔ جیسے بھنگی لاہور میں اسے نہیں روک پائے تھے، امرت سر میں صورتحال اس سے بھی تھوڑی نازک رہی۔ دو گھنٹے میں شہر فتح ہو گیا۔ اور زمزمہ توپ آج لاہور کے عجائب گھر کے باہر پنجاب یونیورسٹی کے سامنے والی سڑک پر رکھی ہے۔ جیسے آپ آج بھی دیکھ سکتے ہیں۔ امرت سر کی فتح انگریزوں پر توپ کا گولہ بن کر گری۔ جو مغربی ہندوستان یعنی پنجاب اور سندھ کے علاوہ تقریباً سارے ہندوستان پر قابض ہو چکے تھے۔ اب رنجیت سنگھ کی کامیابی سے وہ دوہری مشکل میں گرفتار ہو گئے۔ ایک مشکل تو یہ تھی کہ ان کے مغرب میں ایک سکھ ریاست بضبوط ہو چکی تھی۔ لیکن دوسری مشکل یہ تھی کہ ان کا سب سے بڑا دشمن فرانس کا شہنشاہ نیپولین بوناپارٹ کسی بھی وقت ہندوستان کا رخ کر سکتا تھا۔ اور رنجیت سنگھ کی شکل میں اسے ہندوستان میں ایک اتحادی بھی مل سکتا تھا۔ یہی خطرہ انگریزوں کو چند سال پہلے ٹیپو سلطان سے جنگ کے دوران بھی پیش آ چکا تھا۔ اس لیے انہوں نے اس کا حل ایک معاہدے کی شکل میں نکالا۔ اٹھارہ سو نو میں ہونے والے اس معاہدے کو معاہدہ امرتصر کہتے ہیں۔ اس کی روح سے انگریز دریائے ستلوج کے اس پار یعنی مغربی کنارے سے آگے رنجیت سنگھ کی عملداری تسلیم کریں گے اور رنجیت سنگھ دریائے ستلوج کے اس پار مشرقی سمت انگریزوں کی حکومت کی عملداری میں کوئی مشکل پیدا نہیں کرے گا۔ معاہدے کی ایک شرط یہ بھی تھی کہ اگر نیپولین بوناپارٹ ہندوستان پر حملہ کرنے لگے تو رنجیت سنگھ دفاع کے لیے انگریزوں کی مدد کرے گا۔ دوسرے الفاظ میں وہ نیپولین کا نہیں بلکہ ایک طرح سے انگریزوں کا اتحاد ہی رہے گا۔ اس معاہدے نے انگریزوں کے لیے پنجاب کو ایک بفر زون بنا دیا یعنی کمپنی کی حکومت کے لیے سٹیٹڈجک ڈیپتھ۔ مطلب اب اگر نیپولین یا افغان کمپنی کی حکومت پر یعنی ہندوستان پر مغرب سے حملہ کرتا ہے تو انہیں پہلے رنجیت سنگھ سے ٹکرانا ہوگا۔ رنجیت سنگھ کو اس کا فائدہ یہ ہوا کہ اس نے سٹروج اور دریئے سندھ یعنی انڈریس ریور کے درمیان کے تمام علاقوں کو اپنی جاگیر میں شامل کر لیا۔ کچھ علاقوں پر اس کا قبضہ تھا کچھ اسے لگان دیتے تھے اور کچھ اس کی حاکمیت تسلیم کرتے تھے اس کے راج کو مانتے تھے۔ اس سب کے باعث اب رنجیت سنگھ کو اپنی طاقت کا احساس ہونے لگا تھا لیکن ایک اور چیز ابھی تھی جس سے طاقت کا احساس دوچند ہو سکتا تھا لیکن وہ رنجیت سنگھ کے پاس نہیں تھی۔ اور یہ چیز ایسی تھی کہ جس کے پاس ہو وہ دنیا کا ایک طاقتور حکمران سمجھا جاتا تھا۔ اس کی سیمبولک اہمیت تھی اور یہ چیز تھی کوہ نور۔ دنیا کا سب سے بڑا ہیرہ۔ کوہ نور مغل بادشاہ رنگیلا شاہ سے ایرانی حکمران نادر شاہ نے لیا تھا۔ جس سے اس کے جرنیل احمد شاہ عبدالی کے پاس آیا جس کے تخت میں افغانستان شامل تھا۔ اس کے بعد یہ ہیرہ ہوتا ہوتا اس کے پوتے شاہ شجا کے پاس پہنچا۔ شاہ شجا افغان صوبے کندھار کا والی تھا۔ لیکن اس کے دشمنوں نے اس کا تخت چھین لیا۔ لیکن وہ جان بچا کر کسی نہ کسی طرح رنجیت سنگھ کی قید رما پناہ میں آ گیا۔ جلد ہی رنجیت سنگھ کو پتا چل گیا کہ ہندوستان کی شان کوہ نور شاہ شجا کے پاس ہے۔ یہ تو اسے پتا چل گیا کہ کوہ نور کس کے پاس ہے لیکن ہے کہاں یہ اسے نہیں پتا تھا۔ یہ پتا تھا تو صرف شاہ شجا کو۔ اب رنجیت سنگھ کے لیے مشکل یہ تھی کہ وہ شاہ شجا کو قتل کر کے یا مار پیٹ کر کے ہیرہ نہیں نکلوا سکتا تھا۔ کیونکہ رنجیت سنگھ افغانستان میں شاہ شجا کے حامیوں کو اپنے خلاف نہیں کرنا چاہتا تھا۔ کیا پتا کل کلاں پھر شاہ شجا کے حامیوں کی حکومت آ جائے اور لینے کے دینے بڑھ جائیں۔ دوسری طرف شاہ شجا انگریزوں کا بھی اتحادی تھا۔ تو لوبی لباب یہ تھا کہ شاہ شجا کے ساتھ زبردستی نہیں ہو سکتی تھی۔ اور شاہ شجا ظاہر ہے اپنی خوشی سے تو یہ ہیرہ رنجیت سنگھ کو دینے والا تھا نہیں۔ لاہور میں موچی گیٹ سے تھوڑا آگے جائیں تو پرانے اندرون اکبری گیٹ کے پاس ایک بڑی حویلی ہے جسے مبارک حویلی کہتے ہیں۔ لاہور کی مشہور نسار حویلی بھی اسی کا ایک حصہ ہے جہاں سے ہر سال محرم کا جلوس نکلتا ہے۔ اسی مبارک حویلی میں شاہ شجا اور اس کا خاندان قید تھا یا بطور مہمان رہ رہا تھا۔ تو اٹھارہ سو تیرہ میں رنجیت سنگھ نے کوہ نور لینے کے لیے مبارک حویلی کی ناکابندی کروا دی۔ یعنی شاہ شجا اور اس کے گھر والے نہ تو باہر نکل سکتے تھے اور نہ ہی ان کے لیے کھانے پینے کا سامان حویلی کے اندر جا سکتا تھا۔ اندرون لاہور اور مئی کی گرمی۔ سابق حکمران خاندان کے لیے یہ سخت تنگی کے دن تھے۔ شاہ شجا دورانی کے بچوں کا بھوک، پیاس اور گرمی سے برا حال تھا۔ ایسے میں اس نے رنجیت سنگھ کو ایک پیغام بھیجوایا۔ پیغام یہ تھا کہ وہ کوہ نور رنجیت سنگھ کو دے تو دے گا لیکن اس کے لیے رنجیت سنگھ کو اس سے خود ملنا ہوگا۔ ہیرہ کسی کے ذریعے نہیں بھیجوایا جائے گا۔ رنجیت سنگھ تیار ہو گیا اور یوں تاریخ کا وہ یادگار مقالمہ سامنے آیا جس کی بازگشت آج بھی تاریخ میں گونج رہی ہے۔ رنجیت سنگھ شاہ شجا کے سامنے آیا اور ہیرہ وصول کیا تو ظاہر ہے مہاراجہ کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں تھا۔ اس نے شاہ شجا سے پوچھا یہ ہیرہ کتنے کا ہوگا؟ اس کی قیمت کیا ہے؟ شاہ شجا نے جواب دیا اس کی قیمت ہے طاقت۔ یہ ہم نے طاقت کے ذریعے مغلوں سے چھینا تھا پھر جس کے پاس طاقت تھی اس نے ہم سے چھین لیا اور اب جس کے پاس طاقت ہوگی وہ تم سے بھی چھین لے گا۔ تاریخ کا تنز دیکھئے کہ ہوا بھی یہی۔ شاہ شجا کے مطابق اس کے ساتھ رنجیت سنگھ نے اچھا سلوک نہیں کیا تھا۔ شاہ شجا اتنا تنگ ہوا کہ اس نے فرار کا منصوبہ بنا لیا۔ پہلے اس نے اپنے خاندان کی خواتین کو ایک ایک کر کے حویلی سے باہر نکالا اور لدھیانہ پہنچا دیا۔ جب رنجیت سنگھ کو خبر ملی کہ شاہ شجا کا خاندان فرار ہو رہا ہے تو اس نے مبارک حویلی پر پہرہ دگنا کر دیا۔ لیکن شاہ شجا نوجوان تھا اور تیز انسان تھا۔ اس نے کچھ جانسار وفاداروں کو ساتھ ملایا، ایک رات میں کئی کمرے بدلے، اپنے بستر پر ایک وفادار کو سلایا، فقیر کا بھیس بدلا اور پھر چھت میں ایک شگاف بنا کر حویلی سے نکل گیا۔ حویلی سے تو وہ نکل گیا لیکن شہر سے نکلنا اس کے لیے بہت بڑا مسئلہ تھا کیونکہ شہر کے سارے دروازے بند تھے اور سخت پہرے میں تھے۔ اس لیے شاہ شجاہ دورانی ایک نکاسی آپ کے گندے نالے میں کود گیا اور جانتے ہیں کس جگہ سے باہر نکلا؟ موری دروازے سے۔ جب وہ نالے سے باہر نکلا تو گندگی میں لط پت تھا۔ بات مشہور ہے جانے سچی ہے یا داستان ترازی لیکن کہتے ہیں کہ اس موقع پر اس نے شہر کی طرف دیکھا اور کہا تھا کہ لاہوری لشپش بوتی محبت تھوڑی۔ وہ خان بوا لگان موری یعنی لاہور کے لوگوں میں دکھاوا تو بہت ہے لیکن سچی محبت کم ہے۔ اور یہ لوگ کھلے دروازے دکھاتے ہیں لیکن واپسی کے لیے خفیہ راستوں کا انتخاب کرنا پڑتا ہے۔ اب شاہ شجاہ نے لاہور میں رہ کر پنجابی سیکھ لی تھی یا اس کے پشتو جملے کا یہ پنجابی ترجمہ تھا یہ تو یقین سے نہیں کہا جا سکتا۔ البتہ شاہ شجاہ موری گیٹ سے نکل کر داتا دربار ضرور پہنچا۔ یہاں اس نے خود کو صاف کیا اور کپڑے بدل کر لدھیانہ اپنے خاندان کے پاس پہنچ گیا۔ یہ بات ہے اٹھارہ سو سولہ کی اور اس وقت اس جلاوتن کندھاری کی عمر تھی انتیس سال۔ تو لدھیانہ میں ہی کچھ دیر بعد شاہ شجاہ نے خود کو انگریزوں کی پناہ میں دے دیا۔ شاہ شجاہ دوبارہ افغانستان میں اپنی حکومت چاہتا تھا لیکن اس کے لیے اسے رنجیت سنگھ یا انگریزوں میں سے کسی ایک کی مدد چاہیے تھے۔ یاد رہے کہ اس وقت افغان سردار دریائے سندھ کے کنارے تک کے سارے علاقے کو اپنی سلطنت سمجھتے تھے جس میں پشاور اور پاکستان کے موجودہ قبائلی علاقے جو کچھ دیر پہلے تک فاٹا کہلاتے تھے وہ بھی شامل تھے۔ رنجیت سنگھ بھی دریائے سندھ کے پار اپنی سلطنت پھیلانا چاہتا تھا سو اس نے اٹھارہ سو اٹھارہ میں پشاور پر حملہ کر دیا۔ شہر کے حاکموں نے مضاحمت کی یہ بغیر شہر چھوڑ دیا اور پہاڑی دروں میں مورچے بنا لیے۔ اب رنجیت سنگھ پشاور پر قابض تو ہو گیا تھا لیکن یہ قبضہ برقرار رکھنا ایک کام تھا۔ کیونکہ افغانوں اور قبائلیوں کے حملے مستقل تھے اور بہت شدید تھے۔ سکھوں کی حکومت کو پتھانوں نے قبول نہیں کیا تھا اور ان کے خلاف افغانی اور سرحدی پتھان لشکر پر لشکر تیار کر رہے تھے۔ ایسا ہی ایک لشکر تحریک مجاہدین کا بھی تھا جس کی قیادت کر رہے تھے سید احمد شہید۔ یہ لشکر پہلی بار سکھوں کی فوج سے باجوڑ میں ٹکرایا اور سکھوں کو شکست ہوئی۔ سید احمد شہید نے اٹھارہ سو اکتیس میں پشاور میں بھی اپنی حکومت قائم کر لی۔ اب انجید سنگھ کے لیے افغان سرداروں کی طرح ایک بڑا چیلنج سید احمد شہید کا لشکر بھی تھا۔ لیکن ایسے میں ہوا یہ کہ پتھانوں کے کئی اہم سردار اور قبائلی سید احمد کے خلاف ہو گئے۔ وجہ یہ تھی کہ سید احمد نے خود کو خلیفہ اور امیر کہلوانا شروع کر دیا تھا۔ کچھ پتھان سرداروں کو خوف تھا کہ سید کی تحریک کامیاب ہوئی تو ان کی سرداری ختم ہو جائے گی۔ اس لیے انہوں نے سید احمد شہید کی تحریک جسے وہ تحریک مجاہدین کا نام دیتے تھے اس سے ہاتھ کھینچ لیا۔ پہلے مرحلے پر انہوں نے تحریک کے لیے چندہ دینا بند کیا اور پھر دوسرے مرحلے میں اس تحریک کے اہم لوگوں کی مخبری اور ان پر حملے شروع کر دی۔ اس ساری صورتحال سے مقابلے کے لیے سید احمد شہید نے بالاکوٹ میں اپنے جنگجوں کو جمع ہونے کا حکم دیا۔ ان کا ارادہ تھا کہ کشمیر چلے جائیں اور مجاہدین کو منظم کریں۔ اٹھارہ سو اکتیس میں جب وہ بالاکوٹ ہی میں تھے کہ رنجیت سنگھ کے بیٹے شیر سنگھ نے ایک بڑے لشکر کے ساتھ انہیں گھیر لیا۔ سکھ پوری تیاری کے ساتھ آئے تھے ان کی تعداد بھی زیادہ تھی لیکن پھر بھی مقابلہ خوب ہوا۔ سید احمد کے جانسات اور سکھوں کا لشکر دونوں خوب ڈٹ کر لڑے لیکن اس لڑائی میں سید احمد شہید اور ان کے شاگرد شاہ اسماعیل شہید ہو گئے۔ ان کی قبریں آج بھی بالاکوٹ میں موجود ہیں۔ یوں رنجیت سنگھ کے لیے ایک خطرہ جو سرحدی علاقوں سے آیا تھا ٹل گیا۔ لیکن کہا جاتا ہے کہ رنجیت سنگھ کو جب پتا چلا کہ اس کے بیٹوں نے سید احمد اور شاہ اسماعیل کو شہید کر دیا ہے تو وہ غصے میں آ گیا۔ کیونکہ وہ مسلمانوں میں سیدوں کے مقام و مرتبے کو سمجھتا تھا۔ اس نے اپنے بچوں سے کہا تم نے سیدوں کو مار دیا ہے اب ہماری خیر میں۔ مہراجہ رنجیت سنگھ کی فتوحات کا سلسلہ اس کی زندگی کے آخر تک جاری رہا۔ اپنی موت سے تین سال پہلے اٹھارہ سو چھتیس تک وہ ڈیرہ غازی خان، ڈیرہ اسماعیل خان، ٹانک اور بننوں کو بھی اپنے راج میں شامل کر چکا تھا۔ اس دور میں خبر پختونخواہ میں سکھوں کی بڑی تعداد جا کر آباد ہوئی جو آج بھی وہاں آباد ہے۔ اس دوران ایک اہم واقعہ یہ ہوا کہ فرانسیسی شہنشاہ نپولین بوناپارٹ کو واٹرلو کی تاریخی شکست ہوئی۔ نپولین کے چار جنرل جن میں جنرل وینچورا بہت مشہور ہے، واٹرلو کی جنگ کے بعد پنجاب آگئے۔ انہوں نے راجہ رنجیت سنگھ کے پاس ملازمت کر لی۔ لاہور میں لوئر مال پر جو سیول سیکٹریٹ کی بیلڈنگ ہے اس کے پاس سے گزرتے ہوئے کم ہی لوگوں نے سوچا ہوگا کہ یہ بیلڈنگ انگریزوں نے نہیں، بلکہ رنجیت سنگھ کے دور میں فرانسیسیوں کی نگرانی میں فرانسیسیوں نے بنوائی تھی اور اپنے لیے ہی بنوائی تھی۔ یہ عمارت ایک فرانسیسی جنرل جین فرانسیس ایلرڈ کا گھر تھی۔ جنرل ایلرڈ سکھ سپاہیوں کا ٹرینر بھی تھا اور اتنی سخت ٹریننگ دیتا تھا کہ کئی جوان فرار ہونے کی کوشش میں رہتے تھے۔ اس کی تربیت پر ایک واقعہ یہ بھی مشہور ہے کہ ایک سکھ سپاہی ٹریننگ کے دوران رو پڑا تو جنرل ایلرڈ نے اسے گھولی مار دی اور کہا یہ شخص خالصہ یعنی سکھ فوج کے لیے شرمندگی کا باعث ہے۔ یاد رہے فرانسیسی جنرلوں کی زیر کمان فورسز مہاراجہ کی عام فورسز نہیں تھیں بلکہ ایلیٹ فورسز تھیں۔ جنرل ایلرڈ اور اس کی بیٹی میری شارلیٹ کی کبریں منشی چیمبرز میں آج بھی موجود ہیں۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ کے مطلق یہ بھی مشہور ہے کہ اس نے قابل فتح کیا تھا۔ یہ بات درست نہیں، قابل انگریزی فوج نے اٹھارہ سو انتالیس میں فتح کیا تھا اور شاہ شجاع کو تخت پر بٹھایا تھا۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ رنجیت سنگھ نے معاہدے کے تحت اس مہم میں انگریزوں کی مدد ضرور کی تھی۔ لیکن جب رنجیت سنگھ کے سلطنت اپنے عروج پر تھی تو اسے ایک بہت بڑا نقصان بھی ہوا۔ وہ یوں کہ اس کا سب سے قابل جرنیل ہری سنگھ نلوہ جس کی مدد سے اس نے سیالکوٹ، کسور، ملتان، کشمیر اور پشاور فتح کیا تھا۔ وہ ہلاک ہو گیا۔ ہری سنگھ نلوہ افغانوں کو شکست دینے کے لیے مشہور تھا۔ پاکستانی علاقے ہزارہ میں ہریپور شہر اسی کی یادگار ہے۔ اس نے افغانوں سے کشمیر اور موجودہ خیبر پختونخوا کے علاقے چھین کر انہیں افغانستان کی موجودہ سرحدوں تک دھکیل دیا تھا۔ آج پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو سرحد ہے جسے افغان حکومت ڈیورن نائن کہتی ہے یہ دراصل انہی علاقوں سے گزرتی ہے جو رنجیت سنگھ نے افغانوں کو پیچھے دھکیل کر حاصل کیے تھے۔ یہ علاقے سکھوں نے افغانستان کی درانی سلطنت سے چھینے تھے۔ افغانستان آج بھی سرکاری طور پر اس سرحد کو تسلیم نہیں کرتا۔ ہم نے ہسٹری آف پاکستان کی دوسری قسط میں آپ کو بتایا تھا کہ افغانستان نے پاکستان کا قیام تسلیم نہیں کیا تھا تو اس کے پیچھے بھی افغان حکومت کا یہی موقف تھا۔ حالانکہ ان علاقوں کو افغانستان سے الگ ہوئے تقریباً دو سو سال ہو چکے ہیں۔ اور ان میں سے کئی علاقے پہلے بھی کبھی افغانستان کے مستقل کنٹرول میں نہیں رہے۔ بلکہ افغان حکومت کے عارضی تسلط میں جانے سے پہلے یہ ہندوستان کی مغلیہ سلطنت کا حصہ تھے۔ بلکہ مغلیہ سلطنت تو ایک عرصے تک افغانستان کے مرکز قابل تک پھیلی ہوئی تھی۔ یہ سب بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہری سنگھ نلوہ سکھ سلطنت کے لیے انتہائی اہم جرنیل تھا۔ اور راجہ رنجیب سنگھ کو اس کی موت کا دکھ بہت تھا۔ لیکن اس سے بھی بڑا دکھ یہ تھا کہ اتنا بڑا جرنیل کسی بڑی جنگ میں نہیں مارا گیا تھا۔ بلکہ وہ ایک چھوٹی سی جھڑپ کی نظر ہو گیا تھا جس سے وہ بڑی آسانی سے بچ بھی سکتا تھا۔ ہوا یوں کہ افغانوں نے پاکستان کے موجودہ علاقے خیبرجنسی کے قریب ایک مقام پر دھاوا بولا تھا۔ یہاں ہری سنگھ نلوہ ایک قلعہ بنوا رہا تھا کہ اچانک اس کا سامنا افغان فوج کے ایک گروپ سے ہو گیا۔ یہ گروپ تو چھوٹا سا تھا لیکن اس وقت ہری سنگھ کے پاس اس سے بھی کم سپاہی تھے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ہری سنگھ ساتھیوں سمیت جانگ گوا بیٹھا۔ البتہ افغان فوج قلعے پر قبضے میں ناکام رہی۔ نظر ہو رہے تھے کیونکہ جنگ مسلسل جاری تھی۔ ایسے میں رنجیت سنگھ بھی اپنی صحت سے بہت لاپرواہ ہو چکا تھا۔ بہت زیادہ شراب پینے اور مسلسل جنگوں کی وجہ سے وہ اٹھارہ سو تیس کے بعد بیمار رہنا شروع ہو گیا۔ اٹھارہ سو پیمتیس کے موسم برسات کی ایک رات رنجیت سنگھ کو دورہ پڑا اور اس کا دائیں حصہ مفلوج ہو گیا۔ یہ دورہ اتنا شدید تھا کہ اس کی زبان ساتھ دینا چھوڑ گئی۔ اس کی بات بہت مشکل سے سمجھانے لگی۔ اس کے باوجود وہ لاہور میں دربار لگاتا رہا۔ ڈیڑھ سال بعد ایک بار پھر فالج کا حملہ ہوا جس نے مہاراجہ رنجیت سنگھ کو بے بس کر دیا۔ اتنا بے بس کہ وہ بستر سے لگ گیا۔ اگلے سال تیسرا حملہ ہوا۔ اس تیسرے حملے نے رنجیت سنگھ سے بولنے کی طاقت ہی چھین لی۔ سب دیکھ رہے تھے کہ مہاراجہ رنجیت سنگھ اب شاید نہ رہے۔ اس وقت اسے انگریزوں نے بھی علاج کی پیشکش کی جسے رنجیت سنگھ نے ٹھکرا دیا۔ لیکن رنجیت سنگھ اپنے وزیر خارجہ فقیر عزیز الدین جو اس کا ذاتی معالج بھی تھا اور سب سے قریبی مشیر بھی صرف اسی سے علاج کرواتا رہا۔ آخری وقت میں جب ہر امید ختم ہو گئی تو نظرانے بھی دیئے گئے۔ ہاتھی، گھوڑے اور سونے چاندی کی گورتیاں تقسیم کی گئیں۔ ایک وقت میں تو دیوتاؤں کو خوش کرنے کے لیے پنجاب بھر میں جانور زبا کرنے پر پابندی تک لگا دی گئی۔ لیکن یہ سب کسی کام نہ آیا اور ستائیس جون اٹھارہ سو انتالیس کو رنجیت سنگھ مر گیا۔ آخری رسومات لاہور کے شاہی قلعے اور منارے پاکستان کے درمیان ٹھیک اس جگہ ادا کی گئیں جہاں آج رنجیت سنگھ کی مڑی یا سماتی ہے۔ اس کے چار بیویوں اور سات لونڈیوں نے اس کی چتہ پر زندہ جل مرنے کا اعلان کر دیا۔ یاد رہے کہ ہندوستان میں اس وقت ستی کی رسم عام تھی جس میں شوہر کی موت پر یعنی پتی کی موت پر اس کی پتنی اس کے ساتھ جل مرتی تھی۔ یہ رسم انگریز دور میں زبردستی ختم کروائی گئی تھی۔ سو آخری رسومات سے پہلے رنجیت سنگھ کے جسم پر سندل ملا گیا اور اسے شاہی پوشاک پہنائی گئی۔ ارتھی کے جلوس کی رہنمائی وہ رانیاں کر رہی تھی جنہوں نے رنجیت سنگھ کی لاش کے ساتھ ستی ہونا تھا۔ سندل کی لکڑیوں پر لاش کو رکھ دیا گیا، چاروں رانیاں اور ساتوں لونڈیاں بھی اس کے اوپر بیٹھ گئیں۔ ایک رانی نے رنجیت سنگھ کا سر اپنی گود میں رکھا ہوا تھا کہ ایسے میں کھڑک سنگھ نے ایک چادر گھی میں بھگو کر ستی ہونے والیوں پر ڈال دی۔ جس کے بعد چتا کو آگ لگا دی گئی۔ چتا جلانے کے چوتھے روز مہاراجہ کی راک اور ہڈیاں جمع کر کے گنگا میں بہانے کے لیے روانہ کر دین گئی۔ رنجیت سنگھ کے دور میں سلطنت لاہور کی حدود سندھ سے لے کر چین، افغانستان اور دہلی تک پھیل گئی تھی۔ اتنی بڑی سلطنت کو سبھالنا اس کے جانشینوں کے بس کی بات نہیں تھی۔ رنجیت سنگھ کے بعد اس کا بیٹا کھڑک سنگھ اس کی وسیعت کے مطابق مہاراجہ بنا لیکن اب راج زوال کا شکار تھا۔ مختصر وقت میں رنجیت سنگھ کے بیٹے ایک ایک کر کے مہاراجہ بنتے رہے لیکن سلطنت کمزور ہوتی چلی گئی۔ پھر اٹھارہ سو پینتالیس اور اٹھالیس میں سکھوں کی انگریزوں کے ساتھ دو جنگیں ہوئیں۔ دوسری جنگ اٹھارہ سو اٹھالیس میں یوں ختم ہوئی کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کی فوج نے لاہور پر قبضہ کر لیا۔ یوں ہندوستان کی آخری آزاد سلطنت پنجاب بھی انگریزوں کے قبضے میں چلی گئی۔ آخری وقت لاہور کے تخت پر رنجیت سنگھ کا دس سالہ بیٹا دلیپ سنگھ بیٹھا تھا۔ انگریزوں نے دلیپ سنگھ کو لندن بھیج دیا جہاں اس نے خود اپنے ہاتھوں سے کوہ نور ملکہ وکٹوریا کو پیش کیا۔ اور یوں شاہ شجاہ دورانی کی تاریخی پیشگوئی درست ثابت ہوئی۔ اس موقع پر کہا گیا کہ چونکہ انگریز پرانی جنگوں میں سکھوں کی مدد کرتے رہے تھے اس لیے یہ ہیرہ بطور توفہ انہیں پیش کیا جا رہا ہے۔ ایک سو پانچ کے رات کا کوہ نور آج بھی ملکہ برطانیہ کے تاج کا حصہ ہے اور اسے ٹاور آف لندن میں محفوظ کیا گیا ہے۔ پاکستان اور انڈیا دونوں ہی اس ہیرے پر اپنا حق جتاتے ہیں۔ برطانیہ میں پاکستانی اور بھارتی شہریوں نے تو کوہ نور کی واپسی کے لیے برطانوی عدالتوں میں مقدمات بھی دائر کیے ہیں لیکن کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ انگریزوں نے رنجید سنگھ کے دربار سے صرف کوہ نور ہی نہیں لوٹا تھا بلکہ پورے ہندوستان سے بہت کچھ لوٹ کر برطانیہ منتقل کر دیا تھا۔ صرف اس بات سے اندازہ لگائیں کہ ملکہ وکٹوریا نے اٹھارہ سو چھپن میں صرف لاہور سے لوٹے گئے ہیروں کا ایک ہار بنوایا تھا۔ یہ ہار اپنے دور کا سب سے مہنگا ہار تھا اور اسے کارونیشن نیکلس کہا جاتا ہے۔ اس ہار کا مرکزی ہیرہ لاہور ڈائمنڈ کہلاتا ہے۔ برطانوی شاہی خاندان آج بھی اس ہار کو استعمال کر رہا ہے۔ رنجید سنگھ کا بیٹا دلیپ سنگھ کچھ عرصہ برطانیہ میں رہا، انگریزی تعلیم حاصل کی، اسے برطانیہ سے وظیفہ بھی ملتا تھا۔ لیکن دلیپ سنگھ جوان ہوا تو انگریزوں کے خلاف ہو گیا۔ وہ روس کی مدد سے اپنے باپ کا تخت دوبارہ حاصل کرنے کی کوشش کرتار رہا لیکن ناکام ہونے پر انتہائی غربت کے عالم میں پیرس چلا گیا۔ جہاں اٹھارہ سو ترانوے میں اس کی موت ہو گئی۔ یوں سکھ سلطنت کے تخت کا یہ آخری دعوے دار بھی دنیا چھوڑ گیا۔ اس کی زندگی پر ایک فلم بلیک پرنس بھی بنائی گئی تھی۔ رنجیت سنگھ کی کہانی پنجاب کی کہانی ہے لاہور کی کہانی ہے۔ کہتے ہیں زندگی کے بہترین سبق بائیوگرافی سے ملتے ہیں۔ تو اگر آپ بھی میری طرح تاریخ کے ناقابل فراموش کرداروں کے حالات زندگی جاننے کا شوق رکھتے ہیں تو یہاں ٹچ کیجئے۔ لیکن اگر آپ کارگل جنگ کی مکمل سچی کہانی نقشوں کے ساتھ دیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں اور چین کیسے عالمی طاقت بنا یہ دیکھنے کے لیے یہاں ٹچ کیجئے۔ موسیقی